اسلام علیکم یہ پوچھنا تھا یہ کہ کوئی مسئلک فالو کرنا کیا جروری ہے یسے چار آئی مہت اس میں کوئی مسئلک فالو کرنا جروری ہے یا کتاب سونت پر ہی چلنا جروری ہے بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ وسلم بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی مسئلک کو فالو کرنا کیا ضروری ہے بلکل بھی ضروری نہیں ہے اصل ہم کو فالو کرنا ہے کتاب و سنت کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہمیں فالو کرنا ہے اور یہ عقیدہ دنیا کے ہر مسلمان کا ہے یہاں تک کی جو کسی مسئلک کو بھی فالو کرتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں تو وہ کہیں گے فلا مسئلک کو فالو کرتا ہوں کیونکہ اس کے مسائل کتاب و سنت پر مبنی ہیں تو اصل یہ ہے کہ آپ کو کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے اور آپ سے کسی مسئلک کے بارے میں سوال ہرگز نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فلا امام کو فالو کیا کی نہیں فلا مسئلک کو فالو کیا کی نہیں آپ سے جو سوال ہوگا آخرت میں وہ کتاب و سنت کے بارے میں ہوگا تو آپ کو ہم کو سارے لوگوں کو کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے اب کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اس امت کے اندر کروڑوں علماء ہیں جو علماء بھی کتاب و سنت کی صحیح تشریح صحیح وضاحت کرتے ہیں ہم ان تمام علماء سے فائدہ اٹھائیں گے اگر کسی علم سے کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس علم کو معذور مانیں گے ہم اس پر لانتان نہیں کریں گے اگر وہ علم متبع کتاب و سنت ہے فقط اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم اسے معذور مانیں گے اس کی اجتہادی غلطی مانیں گے اور اس کی اجتہادی غلطی کو ان فالو نہیں کریں گے ہمیں اصل فالو کتاب و سنت کو کرنا ہے اور کئی سارے لوگ آپ سے یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے کیونکہ چاروں مذاہب حق پر ہیں بھائی کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں چاروں مذاہب کے درمیان اختلاف ہے یہاں تک ہی حرام و حلال کا اختلاف ہے ایک حلال کہہ رہا ہے ایک حرام کہہ رہا ہے اب آپ خود بتائیے ایک چیز ایک ہی وقت میں حلال ایک ہی وقت میں حرام کیسے ہو سکتی ہے تو اصل ہمیں کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جو مذاہب ہیں مسالک ہیں ان کے جو علماء ہیں ان کا احترام بھی ضروری ہے اور اگر ان کی کسی بات کو ہم نکار دیتے ہیں کتاب و سنت کو مقدم کرتے ہیں ان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی توہین نہیں ہے کسی مسلک کے کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف چلی جائے پھر بھی میری بات کو پکڑ کے ہی بیٹنا ایسا کسی نے نہیں کہا ہے ادھا سہل حدیث ہو فہو مذاہبی تقریباً چاروں ائمہ کا اسی طرح کا کہنا ہے کہ جب میری بات کتاب و سنت کے موافق ہو تو اسے لو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو تو اصل ہمیں اتباہ کرنی ہے کتاب و سنت کی علماء کی اور ائمہ کی نہیں علماء کی تشریحات سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے ان کی غلطیوں کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کرنا ہے موسیقی